قربانی کے بغیر ترقی نہیں ہوتی کسی بھی نظریوں کو ترقی مقصود ہو انسان کو ترقی مقصود ہو انفرادی ترقی مقصود ہو اجتماعی ترقی مقصود ہو ملکی ترقی مقصود ہو بین الاقوامی ترقی مقصود ہو کسی بھی نویت کی ترقی مقصود ہو تو قربانی کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے اسلام ایک نظریہ تھا جو وقت کے باطل نظریوں کے ساتھ ٹکرانے کے لئے آیا تھا اس کو بھی اگر ترقی مطلوب تھی تو اس کے لئے بھی قربانے کی ضرورت